سر انجام دیا ہے آپ کو سری لنکن ٹیم اپریسیشن بھی دیئے سری لنکن ٹیم میں ادھر جیسے وہ ان کو ہسپیٹل بغیرہ بھیج کے گاڑی میں نے ایک سائٹ بے کور کر دی اس کے بعد گاڑی جو پی سی بی کی ماری انتظامی ہے انہوں نے گاڑی کو کہا کہ آپ سٹیڈیم میں لے گئے ہیں اس کے بعد گاڑی تو متعلقہ تھانے لیبرٹی والے آئے ہیں انہوں نے کہا جی آپ اور گاڑی کو لے کے نہ تھانے آ جائیں تو ہم تھانے میں تھے کیونکہ وہاں سے پتا جلا کہ سری لنکن جو پلیئر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک وہ جو ڈرائیور بس کا ڈرائیور ہے اس کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہوتی پھر ہمارے پی سی بی کے ہیں آصف سویل صاحب وہ آئے انہوں نے آ کے تو مجھے تھانے سے لیا ہے اور وہ مجھے لے کے تو سیدھا ائرپورٹ چلے گئے خلیل صاحب جب یہ فائرنگ ہوئی اور یہ ساری صورتیں آلوی گرنیٹ پہنکا گیا دھماکا ہوا راکٹ لانچر لنگنے کا تو سری لنکن ٹیم جو ہے وہ اس وقت کہاں تھی اور وہ کیا انہوں نے ایکشن کیا وہ گاڑی کے اندر موجود تھے سارے ان کے کوچ بھی اور ٹیم کے سارے پلیئر میری گاڑی میں موجود تھے ایک ہمارا پاکستان کا گائیڈ تھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مقدم صاحب وہ میرے ساتھ تھے وہ جیسے ہی فائرنگ ہوئی ہے پوری ٹیم کی ٹیم جو ہے نا گاڑی کے اندر لیٹ گئی ہے سیٹیں چھوڑ دی انہوں نے اور گلی کے اندر لیٹ گئے ہیں صاحب کے سابق تو جیسی وہ لیٹے ہیں اتنی دیر میں جو ہے نا ادھر سے زیادہ فائرنگ شروع ہو گئی ہے نا چاروں طرف سے گاڑی کو نا کلاشن کوف کے برسٹر میرے خیال میں کتنے لوگ تھے جو یا کتنی ٹولیوں میں لوگ موجود تھے جو آپ پر فائرنگ کر رہے تھے ٹوٹل بندے میرے خیال میں دس بارہ بندے تھے جو دو دو کی ٹولیوں میں لگے ہوئے تھے دو دو کی ٹولیوں میں بنا کے انہوں نے فائرنگ کی ہے گاڑیوں کے اوپر اگر وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ انہیں پہچان سکتے ہیں اتنا سنس نہیں سمیں کیوں وہ اس لیے کہ اس وقت بلکل یہ میرے میں یہ بڑی اپنی خوشکسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی فیرنگ فیر نہیں لگا گولی نہیں لگی اور مجھے اللہ نے حمد دی طاقت عطا کی کہ میں ان کو ادھر سے گاڑی بغا کے نہ میرے اس وقت یہ ہی تھا کہ یہ مارے مہمان ہیں اور یہ پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے تو یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اسی سوچ میں کشمہ کشمہ میں گاڑی بغا کے جیسی مجھے وہ لیٹ فورس کی گاڑی نے کورج دی اور میں گاڑی بغا کے سیدھا سٹیڈیاں میں لے گیا اچھا اس کے خلید صاحب آپ کی گاڑی پر کتنے فائر جو ہیں وہ لگے ہیں اور وہ کس کس گاڑی کے حصے میں لگے ہیں تیس سے اوپر ہی ہیں ان میں کوئی زیادہ تر شیشے انہوں نے کراس کی ہیں اور کچھ باڑی میں لگے ہیں اچھا تو ایک جو دہشتگر تھا وہ تو سٹیڈیاں کیا ہوا اس کے ساتھ ہوا کہ جیسی یہ سنگوں گے والا نا دوسری پولیکسر کھڑی تھی انہوں نے دیکھا کہ جو آپ نہیں آ رہی ہے تو اس کے پچھے کولچکر ریٹرن کیا ہے نا تو جو آگے گیٹ پر ملازم کھڑے تھے انہوں نے فیر کی ہیں اس کھوپر اب یہ نہیں لگے ہیں کہ نہیں لگے بند ہوئی ہے تو جو ٹریفیک وارڈن آپ کو سکوڈ کر کے لے جا رہا تھا پائلٹ جو تھا اس کو فائر کس نے مارا تھا اس کو سب سے پہلے آگے ایک بندہ تھا اس نے فائر مارا ہے اس کا کیا ہو لیا تھا وہ میں نے نہیں دیکھا کیونکہ جیسے وہ بعد میں واقع ہوئے پہلے جو میرے نہ الٹے ہاتھ پہلے فائرنگ ہوئی اور میں نے یہی سمجھا کہ کوئی آتش بازی ہو رہی ہے مہمان ٹیم ہے ماری میں نے تو یہی سمجھا کہ کوئی پتہ نہیں لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اتنی دیر میں میں نے سامنے دیکھا تو وہ جو وارڈن پولیس کا جوان تھا وہ موٹسیکل اس کا گر رہا تھا اور وہ بھی نیچے گر رہا تھا خلیل صاحب یہ تو ساری باتیں واقعے سے متعلق ہو گئی اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کب سے اس ڈرائیونگ کے پیشے سے منسلے کے ہیں میں بائیس سال سے ڈرائیونگ کے شعبے سے کام کر رہا ہوں اور آپ کی فیملی کیا آپ کی تنخواہ کیا ہے کتنے بچے ہیں کیا ہیں میرے چار بچے ہیں دو بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں دس سے بارہ ہزار چودہ ہزار میری سیلری بنتی ہے یہ ہمارا کمیشن ٹریپ ہوتا ہے فکس تنہا نہیں ہوتی آپ کو آپ مختکان نے جن کی آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں اپنی جان کا آپ نے رسک لیا انہوں نے آپ کو کوئی ریوارڈ دیا یا عزاز دیا نہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں آپ سے انہوں نے کوئی بات کی ہے آپ کو شعبہ شکاہ ہے جی شعبہ شکاہ ہے میرے گارہیں مجھے ملاقات کی ہے مجھے شعبہ شکاہ دی ہے بیٹھیں اور پیچھلیں پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ آپ چونکہ ہمارے لیڈر ہیں تو کیا پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی ریوارڈ کوئی عزاز کسی قسم کا کوئی انعام آپ کو دیا گیا ہے نہیں جی بلکل نہیں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں میرے ساتھ میرے لئے میں سمجھتا ہوں یہی بڑا عزاز ہے کہ میں الحمدللہ مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناتے جو مجھ سے یہ کارنامہ سرنجم کیا گیا ہے میرے لئے یہی بڑا عزاز ہے وہ مرلی دھرنج جو ہے سری لنکن پلیئر اس نے آپ کو اپنی شرٹ بھی دی ہے وہ کیا کیا انہوں نے کہا وہ جب انہوں نے کہا کہ انسٹیم نے اعلان کیا کہ وہ ڈرائیور کو ملنے کے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے پھر پی بی سی پی سی بی والوں نے مجھے انس کے پاس لے کے گئے ہیں تین بجے میں ان کے پاس پہنچا ہوں رات ساڑھے دس بجے تک انہوں نے مجھے اپنے پاس ہی رکھا اور تو اپنی ٹی شرٹ انہوں نے مجھے گفٹ دی توفہ دیا اور کچھ ریمارک سے لکھ کے دیکھے گئے ہیں میرے متعلق اور مرلی دھرن نے کچھ کیش نائم بھی دیا ہے وہ ایک لفافے میں بند تھا تو یہ ساری بس جب وہ نکلے ہیں یہاں سے پاکستان سے تو مل کے گئے ہیں میرے لئے یہی بڑے فخر کی بات ہے کہ میں نے جن کے لئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی وہ آخری وقت تک مجھے یاد رکھے گئے ہیں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستانی حکومت بھی اپنے اس بہادر نوجوان کی قدر کرے گی اور اس کو کوئی ایوارڈ اور اعزاز سے ضرور نوازے گی تاکہ لوگ جو ہے وہ میں بے وطن رہیں اور وطن کی خاطر جو جانے قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں وطن کو بھی انہیں اپریشیٹ کرنے میں کسی قسم کی حسک چاہت محسوس نہیں ہونی چاہیے ادنان ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی ادنان بہت شکریہ ادنان ملک ہمیں بتا رہے تھے ہمارے قومی ہیرو مہر خلیل کے ساتھ جو کل افسوسناک واقعہ میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اس میں جو بہادری کا واقعہ تھا وہ پیش کیا ہے ٹیم جیو نے اس ڈرائیور کے لیے جو کل ایک انہوں نے بہادری کا پورا مظاہرہ کیا ہے اس کے لیے ٹیم جیو کی طرف سے ایک لاکھ روپے کا انہام ان کو دیا ہے ٹیم جیو کی جانب سے بہادری کا نشان جو بہادری کا مظاہرہ پیش کیا ہے مہر قلیل میں جو پاکستان کے قومی ہیرو ہیں ٹیم جیو کی جانب سے ایک لاکھ روپے کا انہام جلدی پیش کیا جائے گا جس طرح سے انہوں نے کل مہمان ٹیم سر لنکن سوار ٹیم جب آئے تھی اور جب یہ حملہ ہوا تھا تو انہوں نے بڑی جوا مردی اور بہادرانہ جو ان کا ہمیں فیل نظر آیا ان کو قومی ہیرو مانتے ہوئے مہر قلیل صاحب کو ایک لاکھ روپے ٹیم جیو کی جانب سے انہام کا اعلان کیا ہے اور انہیں جلد ہی پیش کیا جائے گا